اسلام علیکم میں ہوں تلہا نوید اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اپنے سابقا وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیا غلطی کی مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے عمران خان غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ میں نے غلطیاں کی عمران خان آپ کیوں لاعلمی اختیار کرتے ہیں اگر آپ اپنی غلطیاں بھول گئے ہیں تو میں آپ کو آپ کی غلطیاں یاد کرواتا چلوں جس کی وجہ سے آپ کو یہ سزائیں مل رہی ہیں آپ نے غلطی کی اس قوم میں خودداری پیدا کرنے کی آپ نے غلطی کی اس قوم میں شعور پیدا کرنے کی آپ نے غلطی کی اس قوم کو ازادی کا راستہ دکھانے کی آپ نے غلطی کی کوئی بھوکا سرک پر نہ سوئے پروجیکٹ پاس کرنے کی آپ نے غلطی کی احساس پروگرم کے ذریعے ہر گھر میں پندرہ پندرہ ہزار روپے دینے کی آپ نے غلطی کی صحت کارڈ بنا کر ہر گھر میں ہر شہری کو دس دس لاکھ روپے دینے کی کہ وہ اپنا علاج کروا سکے آپ نے غلطی کی غریبوں مسافروں محتاجوں کے لیے پناہ گاہیں بنا کر آپ نے غلطی کی اسلامی تعلیم لاغو کرنے کی آپ نے غلطی کی یکسہ تعلیم لاغو کرنے کی آپ نے غلطی کی قرآن کی تعلیم کے بغیر ڈگری نہ دینے کی آپ نے غلطی کی کشمیر اور فلسطین کی آواز اٹھا کر آپ نے غلطی کی امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی آپ نے غلطی کی کرکٹ کو پاکستان میں بحال کروا کر آپ نے غلطی کی کرکٹ سے ہی کرکٹ کا چیئرمن چن کر آپ نے غلطی کی حرمت رسول کے خلاف آواز اٹھانے کی آپ نے غلطی کی ٹیکس ریفارمز بنا کر نیب کو باختیار کر کے بھی آپ نے غلطی کی جاگیر ترین علیم خان کی کرپشن پکرے جانے پر ان کو نہ اہل کر کے آپ نے غلطی کی راشن کار دے کر مزدور کار دے کر لیبر کار دے کر بھی آپ نے غلطی کی حرمت رسول پر آواز اٹھانے پر بھی آپ نے غلطی کی سعودی عرب سے مزدوروں کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھا کر آپ نے غلطی کی بات کی جائے چوروں کو ڈکیتوں کو لٹیروں کو ایک جگہ لاکر کھڑا کرنے پر بھی آپ نے غلطی کی آپ کیسے وزیر آزم ہو نہ تو آپ چور ہو نہ آپ ڈکیت ہو نہ ہی آپ پر کوئی کرپشن کے الزمات ہیں تو آپ کیسے وزیر آزم ہو نہ آپ پر کوئی نیپ میں کیس چال رہا ہے یہ بھی آپ غلطی کرتے ہو آپ کیسے وزیر آزم ہو کہ آپ نے چوروں لٹیروں ڈاکوں کو ایک جگہ کھرا کر کے رکھ دیا آپ کیسے وزیر آزم ہو کہ لوگوں کے ساتھ عوام میں نکل آتی ہو نہ کوئی کنٹینر کا استعمال کرتے ہو نہ بولٹ پروف شیشوں کا استعمال کرتے ہو آپ کیسے وزیر اعظم ہو بارش ہو تفان ہو سردی ہو گرمی ہو سرکوں پر عام عوام کے ساتھ نکل آتے ہو یہ کیسے وزیر اعظم ہو اگر میں بات کروں اپنے دل عزیز وزیر اعظم میاں محمد شباز شریف کی وزیر اعظم ہو تو ایسا ہو وزیر اعظم بننے کے لیے خاندان کا کرپشن کرنا ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے کرپٹ اداروں کا بننا ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے عدالتوں کو اپنی مرضی سے چلانا ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے کرپشن کرنا ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے لوگوں کی عوام سے پیسے لوٹنا ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے ملک ملک جا کے جگہ جگہ جا کے بھیک مانگنا ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی عوام کو بھیکاری کہنا بھی ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی اولادوں کی اپنی جائدیاتیں دوسرے ملک بنانا بھی ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے ہر نظام کو اپنی مرضی سے چلانا بھی ضروری ہے وزیر اعظم بننے کے لیے غلط ترین الفاظ استعمال کرنا بھی ضروری ہے وزیراعظم بننے کے لیے اپنے بچوں کو باہر کے ملک کی نیشنیلٹی لے کر دینا بھی ضروری ہے وزیراعظم بننے کے لیے گالی گلوچ کھانا بھی ضروری ہے وزیراعظم بننے کے لیے گرپر ترین انسان بننا بھی ضروری ہے وزیراعظم بننے کے لیے نیب میں کیسز چلانا ضروری ہے وزیراعظم بننے کے لیے چوڑ ڈکیت بننا بھی ضروری ہے وزیراعظم بننے کے لیے ایم این نے خریدنے پڑتے ہیں وزیراعظم بننے کے لیے ایم پی اے بھی خریدنے پڑتے ہیں یہ ہے وزیراعظم کی خصوصیات جو امران خان صاحبے نہیں ہیں امران خان صاحب ذرا یہ خصوصیات سنیں اور پھر اس عوام کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجئے اللہ حافظ